بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازکار حسین دانش اور یہ میرا سٹوڈیو ہے اے ڈی ایس جی وی دوستو میں ایک اسلامیک سٹوڈیو چلا رہا ہوں آڈیو ریکارڈنگ سٹوڈیو اور ویڈیو پروڈیکشن گلگت میں اے ڈی ایس جی وی کے نام سے اور دوستو میں اون لائن بھی کام کرتا ہوں اور آف لائن بھی کام بھی کرتا ہوں پوری دنیا سے ناتخواب آئی ہے وہ مجھے ریکارڈنگ کر کے سین کرتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک کنڈنسر مایکروفون ہوتا ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے خصوصا اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ ایک اچھا مایکروفون لینا چاہتے ہو تو آپ کو ایک لاکھ سے اوپر کا ملے گا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے اور کم قیمت مایکروفون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے نصروب آپ اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہو بلکہ اپنی ناتیں اور تلاوت وغیرہ بھی آپ اس سے ریکارڈ کر سکتے ہو دوستو وہ مایکروفون ہے پروفیشنل کنڈنسر مایکروفون کے نام سے جو آتا ہے جسے بی ایم ایٹھنڈیٹ الٹرا بھی کہا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ والا مایکروفون ہمیں اس ڈبے میں ملا ہے دوستو اسے انبوکس میں نے کر لیا ہے اور اسے لگا بھی دیا ہے اپنی ٹیبل پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں اور کیا کیا ملتا ہے دوستو اس کے ساتھ پہلے تو یہ مایک ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کیبل ملتی ہے اور اس کے بعد یہ ایک سٹین ملتا ہے جسے ہم اپنے کسی بھی ٹیبل پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک پوپ فلٹر ملتا ہے جسے ہم ناعت ریکارڈنگ یا تلاوت ریکارڈنگ کے لیے ہم لگا سکتے ہیں اور ایک یہ فوم ملتا ہے جسے ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ بھی پوپ فلٹر کا ہی کام دیتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں اور بی ایم ایٹھنڈیٹ میں کیا فرق ہے تو سب سے بڑا فرق تو اس کی شیپ کے لحاظ سے ہے کہ بی ایم ایٹھنڈیٹ اگر آپ دیکھو جو نارمل بی ایم ایٹھنڈیٹ ہوتا ہے وہ بہت حلکہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں یہ لکنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھا مائیک ہے لکنگ کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور کوالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی بی ایم ایٹھنڈیٹ سے اچھا ہے اس والے مائیکروفون کے ذریعے سے آپ اپنی ناتیں ریکارڈ کر سکتے ہو آپ اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہو اور پوڈکاسٹ بھی بنا سکتے ہو جو کہ آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پر دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں یا نات ریکارڈ کرتے ہیں یا تلاوت ریکارڈ کرتے ہیں تو کیا صرف یہ مائیکروفون کافی ہوگا یا اس کے ساتھ ہمیں کوئی اور چیز بھی چاہیے ہوگی جہاں دوستو اگر آپ صرف ویڈیو بناتے ہو یوٹیوب کے لیے یا پوڈکاسٹ بناتے ہو جیسے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں اس وقت تو یہ مائیک لگا ہے میرے ڈیسلار کے ساتھ ہاں ایک اور بات ڈیسلار کے ساتھ ڈائریکٹ یہ مائیک اگر آپ لگانا چاہو تو اس کی کیبل بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ایک کیبل ایکسٹرا آپ کو لینی پڑے گی اس طرح کی کیبل اس کیبل کو تھوڑی سی لم بھی کرنے کے لیے تاکہ یہ سلار تھوڑا سا دور ہو جائے اور آپ کی ویڈیو اچھے آ جائے خصوصا جب آپ 50mm لگاتے ہو یا اچھا لنس لگاتے ہو جو کہ دور سے آپ کی ویڈیو بنائے اور آپ کے فریم کو بھی لے آئے تو آپ کو اس طرح کی ایک کیبل بھی ایکسٹرا لینی پڑے گی اس مائیکروفون کے ساتھ اور اگر آپ نات ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تلاوت ریکارڈ کرنا چاہتے ہو نوہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ مائیکروفون کافی نہیں ہوگا تو اس مائیکروفون کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سونڈ کارڈ بھی لینا پڑے گا تب جا کے آپ کی اچھی کالٹی بنے گی اور یہ مائیکروفون اپنی پوری کالٹی دے گا سونڈ کارڈ کے ساتھ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنانا چاہتے ہو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ نگے با